بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنا جارہے ہیں گرین تھیورم کے بارے میں اس تھیورم میں ہمارے جو لیسنس کور ہونے والے وہ لیکچر نمہ 33 34 ہے میٹ 2 0 1 & 301 کا تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے کیونکہ انشاءاللہ آج سے انورڈ میں میٹ 2 0 1 & 301 اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو کرنا اور کوئی بھی آپ کو گلتی نظر آئے کوئی بھی آپ سجیشن دینے ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور دیا جی جی ہے تاکہ میں نیکس آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ان ایررز کو رموو کر کے آپ کے لیے اچھی سے اچھی بنا سکوں تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا گرین تھیورم تو بیسیکلی یہ جو گرین تھیورم ہے یہ جو ہمارا لائن انٹیگرل تھا اسی بکس میں جو ہمارا لیکچر نمبر 30 تھا اس کا لنک جو میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں اس کی موڈیفکیشن ہے ٹھیک تو جو ہمارے پاس لائن انٹیگرل ہوتا تھا وہ اس شیئر میں ہوتا تھا اس کو ہم لائن انٹیگرل کہیں گے تو اس کو اویلویٹ کرنے کے ہمارے پاس مینی ویسٹ ہے بہت زیادہ طریقے تھے ہمارے پاس انہی میں سے گرین تھیورم بھی انہی میں سے ایک طریقہ ہے لیکن یہ ہے یہ گرین تھیورم جو ہماری ہیلپ کرے گا جہاں پر لائن انٹیگرل بہت ڈیفکلٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہم اس کو ہمارے پاس انٹیگریٹ کرنا لائن انٹیگرل کو کافی مشکل ہو جائے تو وہاں ہم گرین تھیورم کو یوز کرتے وہ اس انٹیگرل کو بہت ہی ایزی لی سالو کر سکتے ہیں تو گرین تھیورم کہتا کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کو بھی فنکشن پی اور دونوں فنکشن جو ہیں پی اور کیوں جو ہے وہ کنٹینیوز ہو انہ آنہ کرو یہ جو سی کرو ہے اس کرو پہ اور یہ جو کرو کے اندر ریجن ہے ان کلوز اس ریجن میں ایکس وائی پلین میں کنٹینیوز ہو اور پی کا اگر ہم پارشل ڈیریویٹیو لے لے ویڈرس پیکٹو وائی اینڈ کیو کا پارشل ڈیریویٹیو لے لے ویڈرس پیکٹو ایکس وہ بھی کنٹینیوز ہو جائے اسی کرو کے اوپر اور یا پھر اس کرو کے اندر جو ریجن ہے اس میں اگر کنٹینیوز ہو جائیں فنکشن اور ان فنکشن کے پارشل ڈیریویٹیوز تو پھر گرین تیرم یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ والا جو لائن انٹیگرل جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ڈبل انٹیگرل یہاں پر جو آ رہے یہ اس ریجن کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پارشل ڈیریویٹیو جو ہم نے پی کرتے ہیں اگزیمپل میں کیا کہتا ہے ہمارے پاس اس نے ایک لائن انٹیگرل دے دیا ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے آراؤنڈ بانٹری سی یا جو سی بانٹری ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ایلیپس ہے ایلیپس ایکس کس کے بلس نائن وائی کس کے ایلیز ایکل ٹو سکسٹین یہ ہمارے پاس ایک ایلیپس کی ایکویشن دی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو انٹیگرل ہے اس میں اگر ہم اس لائن انٹیگرل کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم نے جو لائن انٹیگرل طاپک بڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ والا جو انٹیگرل ہوگا وہ اس تیکل کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم اس انٹیگرل کو اس انٹیگرل سے کمپیئر کرے تو 402 x منسiv آ جائے گا کیوں جو ہے همارے پاس 902 x آ جائے گا تو ابھی ہم نے p ہمارے پاس اسی طرح ماینس y آگیا اس کا ہم पارشل ڈریویٹی بھی ہم نے with respect to y لینا ہے تو y لیں گے تو یہ constant 0 جائے گا اور minus 1 جائے گا اسی طرح ہمارے پاس Q جو ہے وہ 2 y plus x ہے اس کا partial derivative with respect to x لیں گے تو 2 y جو ہمارے پاس ہے وہ constant ہے 0 اور x کا ہمارے پاس 1 آ جائے گا تو ہمارے پاس partial ان دونوں کے derivatives ہیں اس کا minus 1 answer آ گیا اس کا 1 آ گیا ان دونوں کو ہم ادھر put کر دیں گے اس integral میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس اگزیمپل میں یہاں پر minus نہیں ہے یہاں پر minus add تھا تو اگر یہاں پر minus نہیں ہے تو ہم اس سائیڈ پہ پھر minus لگا دیں گے جیسے یہ minus لگایا ہوا تو ہمارے پاس یہ والا جو integral تھا یہ والا یہ reduce ہو کے اس integral میں آ جائے گا تو ہم نے جو پارشل جو پی کیا پارشل derivative لیا تھا اس کی value ہمارے پاس minus 1 تھی اور minus یہ فارمولے والا آ گیا اور کیوں کا جو پارشل derivative لیا تھا اس کی value جو 1 آئی تھی تو وہ ہمارے پاس ڈالی تو ہمارے پاس آ گیا مائنس 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 2 ہو جائے گا اور outside پہ بھی minus ہے تو اس 2 کو ہم اگر باہر لے کے آئیں گے minus 2 کو تو یہ positive 2 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس integral region dxdy ابھی یہ والا اگر integral آ جائے اس کے اندر کوئی بھی function آ تو یہ ہمیں area دیتا ہے جو curve ہوگی ہمارے اس curve کا area دے گا اس region کا ٹھیک ہے اس region کا جب area دے گا تو جو region ہے ہمارے پاس جیسے کہ یہ figure میں show ہے ٹھیک ہے تو یہ region ہے اس curve کی یہ جو curve c ہے اس کا یہ والا region ہے اس کا area دے دے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر c جو curve تھی وہ ellipse تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو area دے دے گا ہمارے ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ یہ والا ہوتا ہے اے ڈو پائی اے بی کے ابھی اگر ہمارے پاس اس کو اگر ہم اس میں put کریں تو ہمارے پاس پھر یہاں پر ضرورت ہے اس ہم اے کی بھی اور بی کی بھی تو اے اور بی ہم کیسے یہاں پر کریں گے فائنڈ آٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ellipse کی جرنل ایکویشن ہوتی ہے ادھر جو ہمیں دی گئی یا ellipse کی ایکویشن وہ یہ والی دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ لکھی ہوئی ہے ابھی جنرل ایکویشن ہوتی ہے جو ellipse کی وہ ہوتی ہے ایکسا سکیئر اوور اکا سکیئر پلس وائے کا سکیئر اور بی کا سکیئر اس ایکویشن ایکویشن میں چینج کرنا ہے پھر ہم نے کمپیر کر دینا ہے اور ہمارے پاس اے اینڈ بی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو کمپیر کیسے کریں گے سسٹین کو ہم ہمیں ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پر رہے گا تو سکیئر اوور سکیئر اوور سکسین نائن sequence نائن چین اوور سکسن ایسیکول ٹو ون آہ جائے گا ٹیک ہے ابھی یہ جو نائنا اس نائن کو ہم اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں جب اس کے نیچے لکھیں گے تو یہ والا ہمارے پاس 4 بائی صریح کا بن جائے گا ایسا کہ یہاں جگر ہم دیکھیں تو اے ہمارے سکرس کیا آگیا اور بی جو ہے ہمارا پاس وہ فور بائی سیری آ جائے گا اب ہم اسی ایریا میں پھٹ کریں گے پائی بی میں تو ہمارا پاس آگیا تو ہمارے پاس کیا تھا ہمارا پاس تو اے آیا تھا تو اے کی ویلی ہمارے پاس یہاں پر آگئی تو ہم اے کی ویلی پت کریں گے تو یہ نے ہمارے پاس آنسر آجائے گا اگر ہم اس لائن انٹیگرل کو لائن انٹیگرل کا جو طریقہ اس میں سے تو یہ ہمارے لئے کافی ڈیفکلٹ ہو جائے گا تو گرین تھیورم نے ہمیں ایک ہی سٹیپ میں ہمیں اس کا آنسر دے دیا ابھی میں جو نیکس اگزیمپل کرنے جا رہا ہوں اس اگزیمپل میں میں نے اس کو جو ہے پریویس میتھر سے کریں گے جیسے ہم لائن انٹیگرل کرتے تھے پھر ہم اس کو گرین تھیورم سے کریں گے پھر آپ کو ایزیلی ریلائز ہو جائے گا کہ گرین تھیورم کا کیا فائدہ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سلایڈ کی جانب تو یہاں پر میں نے ایک اگزیمپل دی ہے اس اگزیمپل کو سب سے پہلے ہم نے پہلے جو لائن انٹیگرل کے ذریعے کرتے تھے اس سے کریں گے پھر ہم اس کو گرین تھیورم سے کریں گے ہمارے پاس لائن انٹیگرل دیا ہونا ہے یہاں پر اس کو ہم نے پہلے انٹی کلوز میری عراجیاں لائی ہے انٹیگرل کی بھی اور ایک ریکٹینگولر جس کے ورسزی رو زیرہ ہے وہ نہ جو ہم پہلے کریں گے جو پریویس میتھرد تھا ہمارا دیکھیں تو یا راار کلیرلی تھیری سٹیجز بیج سی وانسی ٹو سی ویسی اٹری یہاں پر ہمارا پاس تین کرنے گی ایک ہمارے پاس یہ سی ون بنے گی یہ ہمارے پاس سی ٹو کا وہ بنے گی یہ ہمارے پاس سی تھی ابھی ہم اس کو تین سٹیپس میں ہی ویلویٹ کریں گے آہا وہ کیسے کریں گے پہلے میں اگر ہم لیں سی ون لیں سی ون کرو لیں اس اگسیمپل میں اس میں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو y is equal to zero ہے یہ والی جو line ہے اس line پہ کیا ہے ہمارے پاس why جو ہے وہ is equal to zero جب y is equal to zero تو ہمارے پاس جو derivative y کا ہوگا وہ بھی zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہمارے پاس integral تھا اس میں اس integral میں اگر ہم dy zero put کریں تو یہ والا zero ہو جائے گا اور y ہم نے zero put کرنا ہے تو یہ ہمارے 2x dx بچ جائے گا ہمارے پاس only تو 2x dx کا اگر ہم derivative لیں تو x کا square آ جائے گا اور ہمارے پاس اس line پہ جو x کی limits ہے وہ zero سے one تک ہے zero سے one تک ہمارے پاس x کی limits جا رہی ہیں تو وہ ہم نے zero سے one تک x کی limit put کر دی تمہارے پاس i1 یہ آگیا اب یہ اسی طرح ہم i2 put کریں گے find out کریں گے اس line کے لیے اس line کے لیے ہم i2 find out کریں گے اس line کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جو ہے ہمارے پاس وہ آ جائے گا x is equal to y اس line کے لیے ہمارے پاس x is equal to one ہے کیونکہ وہ x is equal to one پہ line ہے اور اس کا اگر ہم derivative لیں تو dx ہمارے پاس zero آتا ہے اسی طرح ہم اسی same integral میں چلے جائیں گے same integral میں جا کے ہم dx zero put کریں گے تو یہ ساری zero ہو جائے گی اور ادھر ہم one put کریں گے three minus two y dy ہمارے پاس integral آ جائے گا اور ہمارے پاس y کی limits یہاں پر کیا ہے zero سے two تک ہے آپ دیکھیں تو y element ہمارے پاس zero سے two تک بن رہی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں y کلمٹ وہاں سی two تک لکھ دیں گے وہ ہمارے باس three minus two y آیا اس کو evaluate کریں گے ہمارے پاس آئی two جو two آ دے گا اسی طرح سی three کے لیے لیں گے وہ ہمارے باس y equal to two x line بنے گی اس کا derivative لیا ڈی y is equal to x آ گیا اس طرح جو ہمارے باس given integral تھا اس میں values put کر دیں گے y کی اور ڈی وائے کی ہمارے بس آئی تھری یہ آ دے گا ابھی ہم جو فائنل ہائے ہوگا ہم اینٹیگرل ہوں جو ہم جتنے بھی آئی وان آئی ٹو آئی سیری لیے ان کو ہم ایڈ کر دیں گے اپس میں جب ان کو اپس میں ایڈ کریں گے تو ہمارے بس آئی جو ہوں گا وہ ٹو آ دے گا ابھی ہم اس کو کرتے گرین چیورو میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم اس انٹیگرل کو لائن انٹیگرل میں سالٹ کرتے ہیں تو ہم ہمیں سٹیپس میں سٹیپ بار سٹیپ کرنا کرنے کے دلاد لتاثمیں دیوڑوں کو دیکھنے گاؤں اگر ہم اسوں کو دیکھنے ayr Aristotle میں پوچھتا ہیں تو Кто Wright Deutschland ہو وسلم it ہمی اسے دیکھنے کر ہم نے اس کو خاص نہیں دیکھنций ایک ہے تو خاہ ہم اسے ہمارے پاس چب کریں تو اس سے کمپئر کریں اور پی ہمارے پاس یہ والا آگیا اور کیوں جو ہمارے پاس یہ ہے تو پی اینڈ کیوں ہم نے اس کا پارشل ڈیریویٹیو ویڈ ریسپیکٹو وای لینا ہے تو ون آ جائے گا کیونکہ ایکس کانسٹنٹ ہو جائے گا اور اس کا پارشل ڈیریویٹیو ویڈ ریسپیکٹو ایکس لیں گے تو ہمارے پاس سری آ جائے گا تو ابھی ہمارے پاس گرین تھیورم کیا تھا گرین تھیورم جو تھا ہمارے پاس یہ والا تھا یعنی کہ یہ پورا انٹیگرل جو وہ اس integral کے ایکول آ جانا ہے تو ابھی ہمارے پاس اس کی value ہم نے یہ والی نکال لی ہے ون آ جائے گی اور اس کی Value ہمارے نے یہ سیرہ نکال لیا تو one minus three two آ جائے گا تو پھر یہ والہ بچ گیا یہ ہمیں area دے 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 گا تو ہمارے پاس area کیا figure میں کیا بن رہا تھا ہمارے پاس figure میں triangle بن رہی تھی یہ والی یہ والی triangle بن رہی تھی triangle کا area کیا ہوتا ہے تو یہ area جو triangle کا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یعنی The area of the triangle area of triangle ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کیا تھی ایک ہمارے پاس 1 تھا یہاں پر بیس مرپس 1 تھی اور پرپینڈی کلور وائی ہمارے پاس 2 تھا پرپینڈی کلور کا ڈسٹنس ہمارے پاس 2 تھا تو 1 ملٹی پلائے 2 تو یہ ہم سے ادھر سے کینسل ہو جائے گا یہ جو 2 ہے یہ 2 کا 2 رہ جائے گا ہمارے پاس اور 2 ہمارے پاس آگیا تو اگر آپ نے دیکھا کہ گرین تھیورم سے ہم نے اس انٹیگل کو بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ سالو کر لیا تو یہ ہی تھا گرین تھیورم بیسیکلی موڈیفکیشن ہے لائن انٹیگرل کی یعنی کہ لائن انٹیگرل جو ڈیفیکلٹ ہوگا ہم اس کو ایزیلی ایک ہی سٹیپ میں گرین تھیورم سے سالو کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فنکشن پی جو ہے وہ فنکشن آف ایکس ہوگا کیوں جو ہے وہ فنکشن آف وای ہوگا یہ دونوں کنٹینیوز ہونا جائے اور ان کا جو پارچل ڈیریویٹی وہ بھی کنٹینیوز ہی ہونا جائے اس ریجن میں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ جو لیکچر ہے یہ تھرٹی فور لیکچر کی کچھ شروع والی اگزیمپل جو ہیں وہ گرین تھیورم کی ہیں وہ آپ کر لی جائے گا اس کے بعد دھرٹی فور لیکچر کا نیکسٹ ہے ٹاپک ہے اس میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا شکریہ دیکھنے کے لئے